یہ ہے وقت میڈیا مسجد جامعہ زکریہ میں باونوان ختم مشقات شریف و جلسہ دستار بندی ما اختتامی اجلاس النادل عدابی ایک عظیم الشان اجلاس منقض ہوا جس کی صدارت جامعہ کے بانی و استاد حدیث حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی مددل لہو نے فرمائی اس پروگرام میں طلبہ جامعہ نے نہایت البلے انداز میں مختصر مگر جامعہ پروگرام پیش کیا اور تقریباً ساٹھ طلبہ کی دستار بندی عمل میں آئی پروگرام کی نظامت جامعہ کے استاد عدب جناب مفتی محمد رزوان قاسمی سنبلی نے بہوسن خوبی انجام دی جبکہ جامعہ کے محتمیم جناب مولانا محمد حاشم صاحب قاسمی دامت برکاتوں ہم نے اجلاس میں آنے والے مہمان کرام کا شکریہ ادا کیا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جامعہ نے قلیل سی مدت میں تعلیمی و تعمیری اعتبار سے جو ترقی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے جامعہ میں حفظ و ناظرہ فارسی و عربی اول تاربی ہفتم مشکات شریف اور تقمیلِ عدب ما انگلیش کمپیوٹر اور پروجیکٹ کی تعلیم کا معقول نظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی عظمتوں کے قابل حضرات علماء کرام مہمانان عظام عزیز طلبہ طلبہ جامعہ کی محبوب اور فعال عربی انجمن النادل عدبی کا عظیم الشان اختتامی اجلاس اللہ کے فضل و کرم اور ان عزیز طلبہ کی محنتوں کے طفیل بہت حسن خوبی اپنے اختتام کو پہچا اس حسین موقع پہ خوشی کے آنسو چھلک جائیں تو کوئی بعید نہیں کرم ایسا کیا اے مالک کونوں مکانتو نے کرم ایسا کیا اے مالک کونوں مکانتو نے کہ ہم پر سہل کر دی گردشِ ہفت آسماتو نے ہم ایسے خاک کے ذروں کو محرم ماہ کر ڈالا ہم ایسے خاک کے ذروں کو محرم ماہ کر ڈالا بفیضِ خاجعِ کونین اے رب جہاں تُو نے عزیز سامعین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی آپ کے سامنے انتہائی مختصر خطاب ہوگا استازِ گرامی قدر دار العلوم دیوبند کے مؤقتر استاز حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری زیدہ مجدہم کا اس کے بعد آج کے اس اجلاس عام کے مہمان خصوصی محدی سے جلیل حضرت اقدس مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پوری مدزلہ العالی مشکات شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے اس کے بعد دستار بندی ہوگی دستار بندی کے بعد حضرت اقدس مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پوری دامت برکاتهم العالیہ کا خصوصی اہم اور عمومی خطاب ہوگا حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری زیدہ مجدہم فلا تنوادی العربیہ ان تلقا فيها الكلمات باللغت العربیہ ویلقا فيها الضوء على فضیلت اللغت العربیہ واہمیتها ومکانتها وحکمها وثنائل ائمت فيها وما الى ذالک ولکن اريد في هذه المناسبة السعیدہ ان اُلقی کلمتی الوجیزة بالاردیه لثلاثة اسباب الاول انی لا اجید الخطابة بالعربیه والثانی ان هذا البرنامج ایزا ایضا كان ممزوجا بالعربیه والاردیه الثالث انی ارید ان ابلغ ما اقول الى جميع الاخوان الذین يفهمون العربیه او لا يفهمون فمعذرتا الیکم اتکلم بالاردیه ادت دقائق میری معذرت تو آپ نے محسوس کر لی کہ اردو میں بولنے کی تین وجہ میں نے بتائی ایک تو یہ کہ عربی میں بولنا نہیں آتا تقریر کرنی تقریر تو اردو میں بھی نہیں آتی دوسرے یہ فروقرام بھی دونوں زبانوں سے مرکب تھا تو یہاں گنجائش ہے کہ عربی اور اردو میں بولا جائے جائے تیسری بات یہ کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے جی چاہتا ہے کہ سب تک پہنچ جائے 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 سب سے پہلے اپنے قدیم اور عظیم رفیق اور صدیق حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو مبارک بات اللہ تعالی نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے اور توفیق بھی دی ہے اور دونوں باتیں جمع ہونے سے خدمت انجام پاتی ہے ہمیشہ اللہ تعالی سے صلاحیت کے ساتھ صلاحیت کے استعمال کی توفیق ضرور مانگتے رہے مولانا کو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں عطا کی ہیں اور عجیب فضل ہے اللہ کا کہ بیماری کے شدید حملے کے باوجود ابھی بات ہو رہی تھی مولانا نے جو کیفیت اپنی بیماری کی بتائی تو سن کر میں تھوڑی دیر تو پریشان سا ہوا اور اس کے بعد میں نے مولانا سے عرض کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنی ہی بڑھ جائے شگر آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائی اس لیے کہ آپ کا کام چل رہا ہے آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے بیماری تو سبھی کو ہے لیکن بیماری سے کام رک جائے تو مشکل ہے کام ہوتا رہے تو یہ اللہ کی نعمت اور توفیق ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مولانا کو صحت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ ان کی عمر میں اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے مجھے لمبی بات اس لیے بھی نہیں کرنی کہ مجھے تقاضہ ہے اور اس لیے بھی نہیں کرنی کہ میرے جیسے گناہگار طالبین کی باتوں کی اس مجلس میں قطعن ضرورت نہیں ہے یہاں پر ایک تو ہمارے رفیق اور ہمارے خاجہ تاش اور ہمارے دوست اور ہمارے بھائی اور آپ کے لیے جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا خضیر محمد صاحب دامت برکاتہوں تشریف فرمائے تو جو کچھ بھی وہ کہیں گے میں پہلے ہی اس کی تصدیق کر دیتا ہوں وہ سب صحیح ہوگا انشاءاللہ اور اس کے ثواب میں میں بھی شریک ہو جاتا ہوں ان کے ہوتے ہوئے میرے بولنے کی ضرورت نہیں اور پھر مزید اس مجلس میں ایک اور شخصیت ہیں جن سے آپ واقف ہیں اور وہ بلا شبہ خطیب العصر ہیں خطیب العصر کا لفظ ویسے تو آج کل تو جو القاب کی مارا ماری ہے اس میں ایک مقتدی کو بھی خطیب العصر کہا جا سکتا ہے اور جانے کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن مولانا حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہوں واقعاتاً خطیب ہیں اور ان کی خطابت کا شہرہ کم سے کم ہم اپنے بچپن سے تو سنتی چلے آ رہے ہیں اپنی طالب علمی کے ابتدائی دور سے یعنی تقریباً چالیس ورس سے ہم سنتے آ رہے ہیں تو ایسی شخصیت آپ کے پروگرام میں موجود ہے اس لیے بھی میرے کچھ خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدھ بات میں ارز کرتا ہوں اپنے طلبہ سے کہ آپ ہمارا اور ہماری قوم کا مستقبل ہیں اور مستقبل کے چیلنج جو ہیں ان میں وہی لوگ کام کر پائیں گے جو زیادہ سے زیادہ اپنے اسلاف کے طریقے پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں گے جو زمانے کی ضرورتیں ہیں کہ صاحب آپ کمپیوٹر سیکھ لیں انگلیڈ سیکھ لیں فلاں کر لیں یہ تو ذرائع ہیں اسباب ہیں لیکن وہ جو اندر کی بات ہے وہ اندر آپ کے اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کی میراس مکمل اور طاقتور شکل میں محفوظ ہونی چاہیے تب آپ سے کام لیا جائے گا جو فتنے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں ان کے مقابلے کے لیے ہلکے پھل کے آدمیوں سے کام نہیں چلے جا دو باتیں آپ سے کہنی ہیں ایک تو یہ کہ آپ علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور اس کا واحد طریقہ ہے پڑھنا پڑھنے کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں پڑھنے کو آپ اپنی زندگی کا سب سے اہم کام بنا لیں پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ روزانہ لازم کر لیں اپنے اوپر مطالعے کی ایک مقدار دیں میں اپنے طلبہ سے اور لوگوں سے دوستوں سے آج کل بار بار یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کا ایک نصاب بنا لیں طالبین کے لیے کم سے کم طالب علم ہو یا ہم جیسا بڑا طالب علم ہو جو فارغ ہو چکا ہے دونوں کے لیے کم از کم نصاب ہے سو سفے روزانہ پڑھنے کا یہاں علماء کرام کی بڑی تعداد ہے میں ادنا سا طالب المہون کے سامنے میں ان سب سے بھی یہ گستاخی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ہی کو ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے مطالعے کے لیے ایک نصاب مقرر کر لیں ورنہ ہم ہلکے ہوتے جا رہے ہیں ہمارے پاس علم کا سرمایہ ہلکہ ہوتا جا رہا ہے پڑھنے سے علم آئے گا اور پڑھنے کے لیے جو معیار ہے وہ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ ایک محدث کے بارے میں چھوٹی سی کتاب مجھے ایک دن نیٹ پر مل گئی القرآہ الکنزل مفقود فی حیاتنا پڑھنا ہماری زندگی کا گمشدہ خزانہ اس میں لکھا تھا ایک قاری کے بارے میں کہ ان کو قرآن پڑھنے کی عادت تھی اب ظاہر ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کا عادی ہو جائے وہ دنیا کی کوئی کتاب نہ پڑھیں اس کا کام انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا ان کو ایسی عادت تھی کہ جب وہ بیت الخلا جاتے تھے تو اپنی زبان کو انگلیوں سے پکڑ کے بیٹھتے تھے اس لیے کہ اگر چھوڑ دیں تو تلاوت جاری ہو جاتی تھی بے ارادہ تلاوت جاری ہوتی تھی اور علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے ابن تیمیہ سے آپ چاہے جتنا اختلاف کریں لیکن امت کا بڑا آدمی ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ بیت الخلا جاتے تھے پہلے پڑھتے رہتے تھے اور جب بیت الخلا جاتے تھے تو اپنے خادم کو کتاب دے کر کہتے تھے باہر کھڑے ہو کے زور سے پڑھتے رہو میں سنتا رہو یعنی وہاں کا جو وقفہ ہے وہ بھی علم کے حاصل کرنے میں خرچ ہو جائے تو آپ نصاب تہہ کر لیں ہر موسم میں ہر زمانے میں ہر جگہ میں آپ پڑھائیں یا تجارت کریں یا امامت کریں یا خطابت کریں جو چاہے کریں لیکن آپ روز آنا کم سے کم سو صفے کا مطالعہ ضرور کریں ایک تو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد سنانا ہے وہ فرماتے ہیں یم بغی لحامل القرآن حامل قرآن ہی تو ہم لوگ ہیں الحمدللہ اللہ نے قرآن کا باز کو حافظ بھی بنایا اور جو حافظ نہیں بھی ہیں تو قرآن کا علم عطا کیا ہے یہ جو علم دین ہے یہ علم قرآن ہے وہ فرماتے ہیں یم بغی لحامل القرآن ترجمہ پر ہی غور کرنے ہیں تفصیل میں اور اس پر گفتگو کرنے کا تو موقع نہیں ہے مناسب ہے حامل قرآن کے لئے یعنی حامل قرآن کے شایان شان ہے یہ بات اَن يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ اِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو حامل قرآن جاگ رہا ہو وَبِنَحَارِهِ اِذَا النَّاسُ مُفْتِرُونَ اور جب لوگ روزہ نہ رکھے ہوئے ہوں اس وقت میں وہ اپنے دن سے پہچانا جائے یعنی اس کا عبادت کا ذوق ایسا ہو کہ وہ نفلی روزے رکھتا ہو وَبِحُزْنِهِ اِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ اور اپنے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں لوگ غفلت کے ساتھ خوش ہوں تو حامل قرآن کے دل کے اندر آخرت کا غم اور امت کا غم ہوں وَبِبُقَائِهِ اِذَا النَّاسُ يَضْحَقُونَ اور اس کو اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہس رہے ہوں وَبِسَمْتِهِ اِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ اور اس کو اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ بےہودہ باتیں کر رہے ہوں وَبِخُشُوعِهِ اِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ اور اس کو اس کی توازوں سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر کر رہے ہوں وَيَمْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اور حامل قرآن کے شایان شان یہ بات ہے اَنْ يَكُونَ بَاقِيًا وہ رونے والا ہو محزونن غم رکھنے والا ہو حکیمن دانا اور حکمت والا ہو دانائی والا حکمت والا ہو حلیمن سکینا بردبار ہو پرسکون ہو وَلَا يَمْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَكُونَ جَافِيًا حامل قرآن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس کی طبیعت میں جفا ہو وَلَا غَافِلًا نَوَ غَافِل ہو وَلَا سَخْخَابًا وَلَا سَيَّاحًا وَلَا حَدیدًا نَا شَوْرُغُلْ کرنے والا نَا چِلنے والا نَا تیز بزاج ہو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے حامل قرآن کے لئے جی چاہتا ہے کہ ہم سب اس کو اپنے دنوں پر نقش کر لیں اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو اور اس کی تمام خدمات کو قبول فرمائے مولانا کو بھی اللہ سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو بھی اور یہاں کے تمام اسادزہ اور متعلقین و معابنین کو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حاضرینِ بس بہت کم وقت میں انتہائی قیمتی گفتگو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کی گئی حضرات اس عظیم الشان اختتامی اجلاس عام میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی موجود ہے طلبہ کی موجود ہے ہمارے مہمانوں کی موجود ہے دل چاہتا ہے کہ اپنے تمام معزز مہمانان عظام کا دل کی گہرانیوں کے ساتھ استقبال کیا جائے اور ان کی خدمت میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو بچھا دیا جائے اے باد سبا کیا تجھ کو خبر مہمان جو آنے والے ہیں اے باد سبا کیا تجھ کو خبر مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں ہم آپ تمام کی آمد کے موقع پر اپنی جانب سے اور خصوصاً اس جامعہ کے بانی حضرت اقدس مولانا محمد سالم صاحب قاسمی زیدہ مجدہم کی جانب سے استقبال کرتے ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کی خدمت میں سلام و عقیدت کا گلدستہ پیش کرتے ہیں میرے قلم کی نوائیں سلام کہتی ہیں دھڑکت دل کی صدائیں سلام کہتی ہیں روش روش کی زبا پر ہے عرض ناز و نیاز چمن چمن کی ادائیں سلام کہتی ہیں یہاں علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے تو یہ بات بھی آپ کے سامنے کہتا چلوں سلاماں و مرحباں بی منزارنا سلاماں و مرحباں بی منزارنا ولبن نداء فطاب الحنا فاہلاں نزلتم ہنا عندنا فاہلاں نزلتم ہنا عندنا وسہلاں حللتم ہنا بيننا آج کے ہم ان استقبالیہ کلمات میں خصوصی کلمات پیش کرتے ہیں آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی اس عظیم الشان محفل کی زینت محدی سے جلیل ہندوستان کے مالا ناس خطیب حضرت اقدس مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیطہ پوری مدزلہ العالی کی خدمت عالیہ میں ایسے ہی ہم استقبال کرتے ہیں دار العلوم دیوبند کے مواقع استاذ حضرت اقدس مولانا خضر محمد صاحب کشمیری زیدہ مجدہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ہی علاقوں کی نمائندہ علماء کرام کا کہ جنہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اللہ تبارک و تعالی ان تمام علماء کی آمد کو قبول فرمائے اگر آپ بھی اپنے مشاعرے قوی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرنس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے ہمارا موبائل نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس ایس ایم ایس کیجئے وارس اپ کیجئے یا کال کیجئے جی ہاں یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں www.youtube.com slash c slash وقت میڈیا لکھ کر بھی لوگ ان کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے